پر آئیے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دے دیں جب وہ کشمیر میں پہلی بار گلوبل انویسٹر سمیٹ ہونے والی ہے ہم نے کچھ دیر پہلے آپ کو اس بارے میں جانکاری دیتی اور اس بریکنگ نیوز کے ساتھ ہی آپ کو یہ بڑی جانکاری دے دیں ٹی وی نیوز کے اتحاس میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے جب آپ کو بریکنگ نیوز کے ساتھ ساتھ بریکنگ ویوز بھی دیے جائیں اور یہ پریوک ہم کر رہے ہیں دیکھیں اب آپ کو اس وقت اپنی ٹیلیجن سکرین پر بریکنگ نیوز اور بریکنگ ویوز نظر آ رہا ہے جمہ کشمیر میں پہلی بار گلوبل انویسٹر سمیٹ یہ نیوز ہے یعنی کی خبر ہے اور ویو یہ ہے کہ 378 جمہ کشمیر بھی دکاس کے لیے سرگار کی کوشش رنگ لائی ہے یہ ویو ہے بریکنگ نیوز بریکنگ ویو دو طریقے سے خبر کیا ہے اور خبر کے معنیے کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے ایک ہی بار میں دونوں چیز آپ کو آپ کی ٹیلیجن سکرین پر دیکھنے کو ملے گی یہ ٹی وی نیوز اتحاس میں یہ پہلی بار اس طرح کا پریوک کیا جا رہا ہے 12 سے 14 اکٹوبر تک شنگر میں ہوگا یہ گلوبل انویسٹر سمیٹ اور ساتھی ساتھ آپ بریکنگ نیوز بھی دیکھ رہے ہیں اور اب آپ یہ بھی سمجھئے کہ گلوبل انویسٹر سمیٹ سے کشمیر میں کیا بدلہ آئے گا یہ بہت ہی مہتبور ہے آپ کے لیے سمجھنا دیکھیں کشمیر پر یہ بڑی خبر اس سے پہلے آپ کو زینوس نے ہی بتائی تھی کہ جمہو کشمیر میں پہلی بار یہ انویسٹر سمیٹ ہوگا مطلب یہ کہ راجے میں وکاس کے لیے بخار سے یہاں پر نویش ہوگا اس سے ہوگا یہ اوڈیو گندے بڑھنے سے یوہوں کو روزگار ملے گا شرینگر میں شروعات جمہو میں ہوگا اسماع پر مطلب جمہو اور شرینگر دونوں کا سوان وکاس ہوگا اور دیش کے بڑے شہروں میں روڈ شو اور کارکرم ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ سمیٹ میں دیش بھر میں نویش کی سمبھاونہ ہے جو نویش ابھی تک پہنچنے پارا تھا جمہو کشمیر میں اب اس گلوبل انویسٹر سمیٹ کے ذریعے یہ نویش کی وہاں پر شروعات ہوگی اور ایسے نہیں جو روزگار کے افسر ہیں وہ وہاں پر روزگار کا جو موقع ہوں گے وہ وہاں پر نویشکوں کو پہلے گا سو تندر دیوست سے پہلے لوگتندر کا مندر سنسد بھون نئے کلیور میں نظر آ رہے سنسد بھون کو آٹھ سو سے زیادہ وشیش درہ کی لائٹس ایلیڈیز کی روشنی سے سجا گیا یہ لوگتصویریں جب خود ودہان منتری ناریندر موڈی نے اس کا اٹھا تھا روشنی سے جگمگاتا ہوا یہ سنسد بھون بہت ہی بھوے بہت ہی خوبصورتی نظارہ آٹھ سو سے زیادہ یہ وشیش درہ کی لائٹس ایلیڈیز لائٹس سے اس وقت جمع کا جگمگاتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں سنسد بھون بھون روشنی میں نہ آیا ہوا